لدیان کی صاحب اور فاروق کی صاحب یہاں ہیں میں تو اندر ایران دیا ہوں آپ بڑے ہیں کہ میں آپ کو سلام پشش کرتا ہوں میں اپنے حقابلین کے جوتیوں کے میں قربان چلا ہوں لیکن ایران جا کر کے ان کو ڈنڈر ٹھوکا ہے میں نے ٹھوکا کسی نے نہیں ٹھوکا یہ کسی کے حصے میں یعنی آیا یہ اس چروہی کے بیٹے کے حصے میں اور اب بھی ایران سے پتہ کرو بلوچوں سے پتہ کرو ہمیں تو یہاں پاکستان میں کوئی جانتا نہیں جیتنے ایران ہیں اور ایران میں میرا نام ہے کتہ نام رکھا کہ سگے کہ پاکستان آمد بسیار کو عور کر چطور بود امسان امسان چطور بود کمی سونے شما آپ کی اس وقت کانفرنسز یہ باس مباس آپ کے کس طرح رہی کہ بسیار کو عور کر لیکن سگے کہ پاکستان آمد بسیار کو عور کر پاکستان سے کتہ آیا اس نے بڑا تنگ کیا ہم صحابہ کے کتے ہیں تم خنزی ہو تمہیں چھوڑیں گے ہم صحابہ کے کتے ہیں تم خنزی ہو تمہیں کسی صورت میں چھوڑنا نہیں آپ سے ارض کروں کہ اب انہوں نے یہ راستہ چھوڑا ہے اور ایک اور جماعت انہوں نے بھی پرانا طریقہ بناظرہ کا چھوڑا ہے وہ آپ کی کتابوں پر محنت کر رہے ہیں اس میں آپ کو خیر تیاری کرنے ہوگی کسی چھوڑا اگر موقع مل گیا یہ پرانا آپ کا ذخیرہ میں نے بہت پڑا ان حضرات نے اس اعتبار سے جو ان کی جو بقوان ساتھ تھے ان کا خوب جواب دیا ہمارے قبرین نے لیکن اب انہوں نے راستہ بد رہے ہیں چونکہ مدینے میں مجھ سے رابطت کیا جامع اسلامی مدینہ منور کیا ساتھ تھے شیخ منظور سمینا بے انکا کد حضرت ہونکا فی ایران ماشاءاللہ والحمدللہ لکا ردود على رافضت آپ کی بہت سے ردھتے فما رائع کفی فی الرافضت ونحن والحمدللہ نکتب حول هذا موضی القتب کتبنا کتبا کسیدتا میں نے کہا بولو کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اب راستہ انہوں نے بدلا راستہ بدلا اگر موقع مل گیا مجھے اور آپ کو تو انشاءاللہ ہم دفعو کریں گے لیکن کچھ بھی کریں تو ہاں کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں جسی سے صحابہ آسمان پہ پہنچے ہوئے اور اگر ہلیکوپٹر آ جائے کوئی اپنے مقد کو اوپر کرے تو ہلیکوپٹر نہیں گرے گا اس کے لئے سکیل چاہیے اس کے لئے اللہ پہنچے راکٹ چاہیے ہلیکوپٹر کو کوئی اپنے پیٹ کے ہوا سے گراتا نہیں ہے تمہارے پیٹ کے تم ٹر ٹر جتنا بھی کرو صحابہ کو کچھ نہیں ہوگا وہ آسمان کو کچھ چاہیے آپ کو سنو نہیں ہے اگر ہلیکوپٹر آ جائے ایک آدمی کے پیٹ پہ ہوا بھری اور مقد پہ کر ہلیکوپٹر گرے گا اسے کوئی ہلیکوپٹر گرتا تو نہیں اس کے لئے سکیل چاہیے ہو چاہیے اس لئے صحابہ انہوں نے سورج کو پیچھے چھوڑ دیا سورج کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا آپ کے چھوٹ چھوٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا چلوار خراب کرو گی کچھ نہیں ہوگا جتنا بھی آپ زور لگائیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا میں رہے کر رہا تھا کہ اس وقت یہ درمیہ میں ایک زمنی بات آگئی آپ راستوں کو بھی دیکھ لیکھیں کن کن راستوں سے وہ حملہ کرتے تھے یہ آپ کو دیکھ لیکھ 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 اصل مصلا کیا ہے نصر ظاہر کی بات کر رہا تھا کہ ہماری رہنہی مولانا بنوری مولانا محمد قصر نانو تو حضرت مولانا حسین اصل بات اپنی ہے یہ بخدا صحابہ کی دشمن نہیں ہے یہ دشمن ہے قرآن کی یہ قرآن کی دشمن نہیں ہے تو پوری قائمہ میں اس وقت یہ بتا دو آٹھ مجتہدے جن سے میں نے ملاقات کی مولین اللہ نے ملاقات نہیں کی میں نے آٹھ مجتہدے سے ملاقات کی جن پر ایران کی حکومت چلتی وہ آٹھ مجتہدی معصوم ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے صرف زنا اور شراب آبا کی کوئی گناہ نہیں کرتے معصوم ہیں آپ کو سوئی نہیں ہے ان سب سے میں ملا ہوں ان سب سے میں ملا ہوں میں ان کا مہمان خصوصی دو مرتبہ میں گیا ہوں آپ کی حکومت کے طرف سے گیا ہوں مہمان خصوصی اس لئے میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں ان کا صحابی ہوں تم اگر قابی بنا چاہتے تو مجھے دے آپ کو سوئی نہیں ہے جتنے میں ان کے عہم معصومین اس وقت کی خامنہ ہی ہے اور اللہ خمینی ہے اور پھر یہ کہ آیت المنتظری ہے شیرہ کی ہے ناصر مکارم ہے آقا سلیمانی ہے اور اللہ شیخ حسین حسابی ہے شیخ خلالی ہے سب سے میں ملا ہوں اصل اسپیشلسٹن کے ماہر یہی ہی حضرات پوری دنیا میں یہی ہی ان حضرات ہیں ان میں سے ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے یہ اصل معصومین ہیں ان میں سے ایک بھی حافظ قرآن اور خامخہ پھر وقت اہلی بیت زندہ میں اہلی بیت زندہ میں اہلی بیت زندہ میں اہلی بیت کے وہ بارس ہیں اہلی بیت کے بارس ہم ہیں حسین حافظ قرآن تھا حسن حافظ قرآن تھا اور اہلی بیت محمد مصارے کے سارے حافظ قرآن فاطمہ چکی چلاتی ہے تب بھی قرآن پڑتی ہے محمد کی بیٹی چکی چلا رہے ہیں حاتم پہ یہ چبرم آنکھیا سینے زخمی ہو گیا وہ پوری تصفیلات بخاری میں پڑتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ قرآن پڑتی ہے حافظ قرآن تم بتاؤ اہلی بیت کے حافظ بھی ہم اور ان کے محافظ بھی ہم اور ان کے عاشق بھی ہم باقی صحابہ کے بھی ہم تم جیسے باقی صحابہ کے حق میں کتے ہو ان کے حق میں بھی اسی طرح کتے ہو تم لوگ خامخہوں کو دیتے ہیں جیسے کہ بعض لوگوں نے رکھا نام اہلی حدیث ہم اہلی حدیث ہیں اہلی حدیث کا نالم دے کر کیوں گھالی دیتے ہیں اہلی حدیث تو بہت اچھی چیز ہے غیر کھل پھر بھی باعت بن سکتی ہے اہلی حدیث کیا کر کے تم لوگ گھالی دیتے ہیں اہلی حدیث تو امام حلیث معلومات احلی حداد خان صاحب ہے اہل حدیث صلی اللہ درخواستی ہے جو کہ اللہ بخاری کے حافظ ہے اہل حدیث مولانا صلی اللہ علم Paulo خان صاحب ہے ایک مردہ غصہ میاں کر کے کہنے لگے اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کسی کا باب جائے غصہ میاں کر کے فرمانے لگے ہم جنت نہیں جائیں گے کون جائے ہماری زیادہ یہ ہے میں خود صبح سات بجے سی بیٹھ کروں ایک بجے بجے ہوتا ہوں زہر سے لے کر اب بھی جا کر کے اور ان سے پیلئے دعا کروں گا فاروقی صاحب کے لئے کتاب دیکھوں یعنی پھر دعا کروں گا ادھر لاکر کے ان لوگوں نے تو مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا آٹھ دس گھنٹہ آپ بیٹھتے بھی رات کو ترہوی ڈیڑھ پا رہا کیسے پڑھاتے آپ تھکتے مکتے نہیں ہیں میں نے کہا یہ میرا نچلے والا حصہ جنہیں اسٹیل کا ہے میں کہا یہ جو حصہ ہمارا اسٹیل مشٹیل کا ہے اسٹیل ہم لوگ تھکتے مکتے نہیں ہیں بات چل رہی تھی ابن عباس رضی اللہ مسئلہ یہی ہے آپ کو اصل بات بتا دوں رواہت القرآن رواہت الحدیث رواہت القرآن ہے رواہت الحدیث قرآن کے جو راوی ہے وہی حدیث کے راوی ہے جو حدیث کے راوی ہے وہی قرآن کے راوی ہے قرآن کا راوی صحابہ کے علاوہ کوئی ہے جب صحابہ مجروح ہے تو بغیرہ تو تم اپنا قرآن دو ہمیں دکھا دو کہا یہ تو تیش شد ہے اگر قرآن کے اور راوی ہے تو آپ بتا دو یہ مدرسل کیا ہے عثمان بن عفا عثمان بن عفا سمجھیں اور عثمان آپ دیکھ رہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے عاشق قرآن کی تلاوت کر رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِخَاءَكُمْ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهِ وَهُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر عثمان کا خون موجود ہے